کسرس سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے بگاڑ پیدا کرنے کی تمام تر کوششیں اور فرضی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام تر کوششیں بے سودھ ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے دو ٹوک پیغام دے دیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیرے صدارت جنرل ہیڈکوارٹرز میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں شرقہ نے آزم کا اظہار کیا کہ وقت آگیا ہے نو مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گریفت مضبوط کی جائے آرمی چیف کا کہنا تھا ملک دشمن اناثر اور ان کے حامی پروپیگنڈے سے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گم رہ کرنا ہے پاک فون علاقائی سالمیت کے تحفظ کی اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر ناپاک آزائم کو ناکام بنایا جائے گا فورم نے نو مئی کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے پختہ عظم کا یادہ کیا شہدہ کی یادگاروں جنہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یقینی طور پر جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے یہ فیصلہ بھی کیا مخالف قوتوں کے ناپاک آزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابحام پیدا کرنے کی کوششوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا